اسلام علیکم چھوٹے بچے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں ہر چیز کو موں میں ڈالتے ہیں اور ہر چیز کو چھیڑتے ہیں ایسے میں ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں کہ بچوں کو گھروں میں الیکٹرک شاک یعنی الیکٹرک کرنٹ لگ جاتا ہے ایس ای پیرنٹ ایس ای کیر ٹیکر آپ کو کچھ اتیاطی تدابی فرسٹ ایڈ معلوم ہونی چاہیے تاکہ بروقت آپ اپنے بچے کی جان بجا سکیں آج ہم بات کریں گے کہ اگر بچے کو کرنٹ لگ جائے تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ کرنٹ کا اور بچے کا آپس میں رابطہ یعنی connection ٹوٹے آپ نے بچے کو کونسی فرسٹ ایڈ یعنی ابتدائی تیبیم داد دینی ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ اگر بچہ ہوش میں ہے تو کیا کرنا ہے اگر بچہ بے ہوش ہو گیا ہے لیکن سانس لے رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اگر بچہ بے ہوش ہو گیا ہے اور سانس بھی نہیں لے رہا تو پھر کیا کرنا ہے آپ کے بچے کے ہاتھ پر پاؤں پر یا جہاں بھی سخم آیا ہے الیکٹرک شوک کا اس کی اتیاط آپ نے کیسے کرنی ہے گھر میں آپ کون سی ایسی اتیاطی تدویر کر سکتے ہیں تاکہ یہ حادثہ پیش ہی نہ آئے اگر بچے کو کرنٹ لگا ہے تو آپ نے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا سب سے پیرے الیکٹرک سپلائے بان کرنی ہے تاکہ بچے کا اور کرنٹ کا آپس میں رابطہ ختم ہو مین پاور سپلائے بان کر دیں مین سور سے بجلی بان کر دیں اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور ابھی بھی بچہ تار کے ساتھ چپکا ہوا ہے تو آپ نے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا اسے ہاتھ سے علیدہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے ربر کی جوتے پینے ہو یا آپ ربر میٹ پر کھڑے ہو اخبار پر کھڑے ہو لکڑی پر کھڑے ہو یا کتاب پر کھڑے ہو اور لکڑی کے ڈنڈے کا استعمال کریں یا پلاسٹک کا استعمال کریں اخبار کا استعمال کریں کرسی کا استعمال کریں بس تحان رکھیں کہ ڈریکٹ ہاتھ سے اپنے بچے کو کھینچ کر علیدہ نہیں کرنا نہ ہی کوئی مٹیلک چیز استعمال کرنی ہے آپ خود بھی کسی گیلی چیز پر نہ کھڑے ہو آپ کے ہاتھ بھی گیلے نہ ہو اور آپ کے کپڑے بھی گیلے نہ ہو جس چیز سے بچے کو کرنٹ لگا ہے وہ بھی لکڑی سے دور کر دیں اپنے بچے کو فوراں دیکھیں اس کا معینہ کریں اس کا رسپونس دیکھیں بلا کر دیکھیں یا ہلا کر دیکھیں کیا کوئی آواز نکال رہا ہے کیا وہ ہوش میں ہے اگر بہت زور سے پیچھے جا کر گرا ہے تو بہت اتیاد کریں کہ کہیں سر اور کمر پر چوٹ نہ لگی ہو اگر آپ کا بچہ ہوش میں ہے تو اسے سیف جگہ یعنی محفوظ جگہ پر لے جائیں اسے پرسکون کریں پینک نہ کریں ہسپیٹل لے جانے کی تیاری کریں یا اپنے علاقے کے رسکیو کو کال کریں تار اگر موں میں ہے تو موں کھول کر زخم دیکھیں اور پانی سے ساف کریں جل پر اگر زخم ہے تو نلکے کا پانی ڈالیں بہت تھنڈا برف والا پانی نہیں ڈالنا اگر کوئی کپڑا وغیرہ یا دھاگے زخم کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں تو انہیں کھینچ کر علیدہ کرنے کی کوشش نہیں کریں بلکہ پلاسٹک کلنگ یا ساف پلاسٹک سے لپیٹیں کچھ نہیں لگانا اگر انٹی بیوٹک کریم ہے تو لگا سکتے ہیں ورنہ زخم پر کچھ نہیں لگانا اور بچے کو ہاسپٹل لی جائیں اگر بچہ بے ہوش ہے لیکن سانس لے رہا ہے تو اپنے علاقے کے ریسکیو کو کال کرمائیں ہاسپٹل لی جانے کی تیاری کریں اور اس طوران بچے کو ریکاوری پوزیشن میں لٹائیں ریکاوری پوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لٹائیں کے مزید نقصان نہ ہو ایک سال سے چھوٹے بچے کی ریکاوری پوزیشن ایسے بنتی ہے کہ اس کا سر باقی جسم سے نیچے ہو اگر بچہ ایک سال سے بڑا ہے یعنی بڑا بچہ ہے تو ریکاوری پوزیشن کا طریقہ دیکھیں جو بازو آپ کی طرف ہے اس کو نائنٹی کے انگل پر یعنی نوے کے درجے پر رکھیں دوسرا بازو کا ہاتھ اس کی گال کے نیچے ایسے رکھیں اس کی دوسری ٹانگ کو اپنے طرف لائیں اور اسے بھی نوے کے انگل پر یعنی نائنٹی کے انگل پر اپنی طرف لائیں اور دھیان رکھیں کہ بچے کو سانس آتا رہے اور ریسکیو کے پہنچنے تک اس پر نظر رکھیں یا بچے کو ہاسپٹل لی جائیں اگر بچہ بے ہوش ہے اور سانس بھی نہیں لے رہا تو کسی سے کہیں کہ فوراں ریسکیو کو کال کریں اور ہاسپٹل لے جانے کی تیاری کریں لیکن آپ بچے کا سی پی آر شروع کر دیں یعنی بچے کی ابتدائی بچے کو سٹریٹ کریں یعنی سیدھا کریں ایک ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھیں اور دوسرے سے اس کی چن ہلکی سی اوپر کریں اور پانچ ریسکیو بریتھ دیں یعنی خود ایک گہرا سانس لیں اور بچے کو پانچ دفعہ سانس دیں پھر چیسٹ کمپریشن شروع کر دیں تیس دفعہ چیسٹ کمپریشن دینی ہے اور پھر دو دفعہ سانس دینا ہے اور یہ سائیکل جاری رکھنی ہے یعنی تیس دفعہ چیسٹ کمپریشن اور دو دفعہ سانس چیسٹ کمپریشن دینے کا طریقہ دیکھیں ایک سال سے چھوٹے بچے کو دو انگلیوں کی مدد سے چیسٹ کمپریشن دیں یعنی چیسٹ کے درمیان کی ہڈی پر نچلے حصے پر نپل سے نیچے اس طرح دبائیں اگر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے تو دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس طرح دبائیں بڑے بچے کے لیے ایک ہاتھ کی مدد سے اس طرح چیسٹ کمپریشن دیں تیس دفعہ چیسٹ کمپریشن دینے کے بعد دو دفعہ سانس دیں اور یہ سائیکل جاری رکھیں جب تک کہ ریسکیو ٹیم آپ تک نہ پہنچے یا آپ ہاسپٹل نہ پہنچیں اپنے گھروں میں کچھ اتیاطی تدابیر اپنائیں تاکہ بچوں کو یہ حادثہ پیش ہی نہ آئے بجلی کے ساکٹس کورڈ ہوں یعنی سیفٹی کیپس لگے ہوں ایکسٹینشن وائرز کا استعمال نہ کریں خاص طور پر جہاں بچوں کی پہنچ ہو اپنے بچوں پر نظر رکھیں کوئی تار وغیرہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو ہیئر ڈرائر اسطری وغیرہ پلگڈ نہ ہو باتھروم میں یا گیلی جگہ پر سوچز میں کچھ نہ لگا کر رکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ گیلی جگہ پر گیلے کپڑے پہن کر سوچز آن آف نہ کریں یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیں تاکہ کسی بھی وقت کہیں بھی آپ کسی کی جان بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اپنے اور اپنے بچوں کا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ